نحمد بن صلی اللہ رسولہ الكریم آمابات وعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم رب شحلی صدری ویسرلی امری وحلل اکتتم من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علم ربنا فخینا فی الدین اللہ ہمینی اسحلوکا علم نافین وعمل متقبلن ورزکن تائیبن واسعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہرحال انہوں نے اللہ تعالی سے چاہاں اپنی نبوت ملی وہاں پہ انہوں نے فوراں اپنے بھائی کو بھی ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالی ان کو بھی میرا بازو بنائیں اور ہمیں کچھے طریقے سے آپ کا پیغام لوگوں تک ایک فران جو ایک ظالم شخص ہے اس تک پہنچ جائیں اللہ تعالی نے برائے راست لوگوں کو اب اب یہ جو مہم تھی بڑی عزمائش کی تھی جس میں آپ کو حکم دیا جا رہا تھا کہ فران جو آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو انتہائی نافرمان ہو رہے ہیں ان کو جا کے اللہ کا پیغام دیا جائے اور دیکھنے میں یہ بڑی زبردستی اس کو کہتے ہیں خطروں سے بھرپور قسم کے ایک ایڈونچر تھا جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انعیت کیا تو اگلی آیت میں چلتے ہیں آیت 35 سورہ قصص قولہ فرمایا سا نا شدہ سا ان قریب نون ہم اور آگے شدہ شین دال دال شدید مراد مضبوط ہم ان قریب مضبوط کریں گے عزودہ کا تیرا بازو بی اخی کا تیرے بھائی کے ساتھ وَنَجْعَلُو اور ہم بنا دیں گے لَا كُمَا تم دونوں کے لیے سُلْتَانًا سُلْتَانًا سُلْتَان دلیل یَقُوَّت غَلْبَا تمام چیزوں میں یہ چیز آ جاتی ہے فَلَا پس نہیں يَسِلُونَ 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 کہ وہ پہنچ سکیں گے سَلُوہ وہ پہنچ سکیں گے الَيْكُمَا تم دونوں کی طرف بھی آیاتینا بس اب ہماری نشانیوں کے انتُمَا انتُمَا تم دونوں وَمِنِّتَّا اور جو مِنِّتَّا بَعَاكُمَا مِنِّتَّا میں آپ دیکھیں اتباع اور کُمَا کُمَا ہو گیا پلورل اور اتباع تم دونوں کی اتباع کریں یا پیر بھی کریں الْغَالِبُون غالب رہیں گے آیت نمت 35 اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تم تو ہماری نشانیوں کے سبب تم وہ تم تک پہنچنا سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیر بھی غالب رہو گے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ کو قبول کیا ان کے بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا درجہ دیا حضرت حارون علیہ السلام تو یہ جوڑی تھی دو نبیوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ میں نے نبوت بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو پروٹیکشن کا بھی کہا کہ میں تمہیں پروٹیکٹ بھی کروں گا نہ صرف تمہیں اور جو تمہیں پیروی کریں گے جو تمہاری اتباع کریں گے ان کو بھی میں پروٹیکٹ کروں گا اور پھر تیسری ان کو ایک اور تسلی بھی دی کہ تم غالبون تم غالب رو ہوگے تو اس ایک آیت میں تین اللہ تعالیٰ نے ان سے باتے گئی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ میں جاؤں گا اور میں ایک جرم کر کے آیا ہوں وہ ایک قتل کر کے آیا ہوں وہ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پہ جاؤں تو فوراں مجھے وہ پکڑ لیں اور دوسرا وہ لوگ تو بڑے خدا بہنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری دعوت کیسے قبول کر سکتے اور مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے اور اگر میرے بھائی حارون کو نبوت عطا ہو جائے تو ان کی جو فصاحت اور بلاغات ہے وہ اس طریقے سے اللہ کی وحدانیت اور ایسے طریقے سے اللہ کی یہ وضاحت کریں گے کہ لوگوں کو ایک اچھا تاثر ملے گا اور پھر یہ تھا کہ یہ میرے مددگار بھی بن جائیں گے اگر ان لوگوں نے جھٹایا تو یہ حضرت حارون میری تصدیق بھی کریں گے مجھے سہارا بھی مل جائے گا اور میرا مورال بھی اپلیفٹ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں تین باتیں فرمائی نمبر ایک کہ وہ لوگ تم پہ ہرگس دس درازی نہیں کر سکیں گے تمہارا بال بھی بیکہ نہیں ہوگا تمہیں قتل کرنے کی بجائے تمہیں اپنے معاملات انہیں اپنے معاملات حکومت کی فکر پڑ جائے گی نمبر دو تمہارا بھائی حارون کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نبی بنا کے تمہارے ہمراہ بھیجنے کا مطالبہ بھی منظور کرتا ہوں وہ تمہارے ساتھ فران کے ساتھ دربار میں جائیں گے اور تیسرا یہ کہ اس بات کا بھی یقین رکھو کہ بلاخر فتح غلبہ تمہارا ہی ہوگا اب آپ دیکھیں یہ رٹے اور تکے مانے کی ضرورت یہ تینوں چیزیں اس آیت میں بہت کلیر اللہ تعالیٰ نے منشن کی مئی ہیں آیت نمبر 36 فلمہ پھر جب جاہم آیا ان کے پاس موسیٰ موسیٰ بھی آیا تینا ہماری نشانیوں کے ساتھ بیناتن روشن قالو کہا ما نہیں ہاظا ہاظا یہ اللہ مگر سہرن سہر ہے جادو ہے مفترن مفترن مفتر بناوٹی وما اور نہیں سمعینا ہم نے سنا بھی حازا یہ فی میں آبائینا اپنے باپ دادا کا الاولین اگلے پہلے آیت نمبر 36 باپ مہاورہ دیکھتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے جس نے بنا کھڑا کیا ہے اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں اب کیسے انہوں نے ان کو ریجیکشن دی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ عظیم ذمہ داری اٹھائے توہ کے میدان سے واپس لوٹے تو درمیان میں ایک خلایا جس کو قرآن نے غیر اہم سمجھ کے بتانا چھوڑ دی اللہ کے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کریکٹ اور ایکوریٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی کہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کے سیدھے اپنے گھر پہنچے اپنے والدین یا بہن بھائیوں سے ملاقات کی اپنے بھائی حارون سے تمام حالات کا کیسے تذکرہ کی تمام اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو چھوڑ کے ڈیریکٹ جو تھے جس کو کتن ٹو دی پوائنٹ بات پر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیام میں حارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی اور قرآن میں آگے یہاں سے ان کے کسے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ کے ان کی رسائی دربار میں کس انداز سے ہوئی یہ بات بھی معلوم نہیں ہوتی پرحال دربار میں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تفصیل سے فرعون اور اس کے درباریوں تو پہنچایا اور اس کی تفصیل بھی دوسرے مقامات میں مذکور ہے اور یہاں پہ صرف اتنا ذکر ہے کہ جب فرعون اور اس کے درباریوں کے مطالبے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی صداقت کے طور پہ یہ دونوں موجزہ دکھائے اگرچہ فرعون کو آپ کی نبوت کا دل سے یقین آ چکا تھا اور اس وجہ سے اسے قتل کے جرب میں آپ کو قتل کر دینی کی کسی وقت بھی ہمت نہ پڑی تاہم عام لوگوں پہ نبوت کے اثر کو دور رکھنے کے لیے انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا یہ بھلا کونسی نبوت کی علامت ہے ایسی شعبتہ بازیاں تو دوسرے جادوکر بھی دکھا سکتے ہیں ان کو بھلا کیسے ہم نبی تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دو شعبتہ بازیاں یہ اسا اور یہ ہاتھ دکھا کے بڑی کر رہی ہے تو کوئی بھی دکھا سکتا ہے اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو امفسائز کیا کہ اللہ خالق کو کائنات ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اسی نے مجھے رسول بنایا اور یہ موجزات بطور علامت دے کر مجھے آپ کے پاس بھیجائے کہ آپ سرکشی چھوڑ دیں خدای کے دعوے سے باز آجیں اور اسی اللہ کو سپریم اتھارٹی تسلیم کر لیں اسی کی عبادت کریں فران نے کہا یہ تو میرے اوپر بھی کسی اور مختار متعلقی کسی اور ہستی کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو اپنے اباو اجداد ہم نے اپنے بزرگوں سے اسی تو کوئی بات سنی نہیں جس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ جو فرانہ مصر جو تھے کئی پشتوں سے فران جو تھے کئی پشتوں سے خود مختار اور خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس تمام قانونی اور سیاسی اختیارات بھی تھے اور وہ اپنے اوپر کسی اور ہستی کے وجود کے قائل نہیں تھے اور اس بات کو ان کے خدائی کے دعوے سے تعبیر کیا گیا کہ یہ تو ہم نے کہیں اپنے اباو اجداد میں ایسی تو بات سنی نہیں ہے کہ تم کیسی انہونی بات لے کر آئے ہو اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 37 میں وَقَالَ اور کہا موسیٰ موسیٰ نے ربی میرا رب آلمو زیادہ جانتا ہے بی من اس شخص سے جو جا آیا بِالْحُدَ ساتھ ہدایت کے من اندہی اس کے پاس ہے وَمَن اور اس کو کہ تکونو ہے لہو جس کے لئے آقِبَاتو آقِبَاتو آقبت ادار گھر انہو بے شک لا نہیں یفلیہو نہیں فلا پائیں گے الظالمون ظالم اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لئے آقبت کا گھر یعنی کہ بہشت ہے بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرون کا جو کنورسیشن ہوئی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ تم نے مجھے جادوگر سمجھا حالانکہ میرا پروردگار میرے حال سے خوب واقف ہے اور ہر شخص کی کاموں کے انجام کا فیصلہ آقبت اس کا کیا آخر ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا یہ سب اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بہرحال ایک بات تو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ ظالم اور بے انصاف لوگ کبھی فلا نہیں پاسکتے یہ بات انہوں نے ان کو کلیر کٹ بتائی اور یہ بات ہمارے لئے بھی ہے کہ ظالم اور بے انصاف لوگ کبھی فلا نہیں پاسکتے آپ کو پتہ ہے دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ آزمائش کی جگہ عدل تو آخرت میں ملے گا جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ یہاں پہ دس قتل کی بھی سزا پھانسی ہے اور سو قتل کی بھی پھانسی ہے لیکن وہ جو آخرت کا جب ہوگا انشاءاللہ میں اور آپ جنت الفردوس میں ہوں گے اور وہیں انشاءاللہ اللہ کا ذکر کی محفل ہم سجائیں گے تو وہاں پہ اللہ جس کی ڈیسٹینیشن جہانم ہوگی اور اس نے سو قتل کی ہوں گے تو اللہ اس کی باڈی کو ری ڈیزائن کریں گے ری ڈیزائن کریں گے وہ ایک دفعہ اس کو جلنے موت کا مزہ چکھے گا پھر اس کے بعد اس کی سکن دوبارہ لگائی جائے گی پھر وہ چکھے گا یعنی کہ عدل پھر اگر اس نے سو قتل کی ہیں تو سو دفعہ اس کو اتنی عذیت سے گزر نا پڑے گا اور سکن کی بات میں کیوں کرتی ہوں کیونکہ سکن جو ہوتی ہے سکن میں آپ کے پین ریسیونگ سیلز ہوتے ہیں اگر یہ اگر آپ کسی کسی ٹوٹل برن کے جس جس سڑ جائے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر پین محسوس کرنے کے اہلیت ہی نہیں رہتی جب تک آپ کی سکن ہوتی ہے وہ آپ کی پین محسوس کر سکتی ہے تو اسی لئے کہا جا رہا کہ ان کی سکن کو ری ڈیزائن کہا جائے اور ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کھالنے اتنی موٹی اتنے پہاڑوں جتنی اتنی وہ ہو جائیں گی تاکہ وہ زیادہ تکلیف محسوس کر سکے تو یہاں پہ حضرت موسیٰ نے ان کو کلیر کٹ بتایا کہ ظالم لوگ فلا نہیں پھا سکتے اگر میں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا ناؤز بلا الزام لگا دیا تو میرا انجام بھی خیر نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر میں اللہ کی طرف سے سچا رسول ہوں اور تم مجھے جادوگر کہہ رہے ہو اور حیلے بہانوں سے مجھے جھوٹاؤ گے تو تمہارا اپنا انجام بھی بخیر نہیں ہوگا انہوں نے بڑے پیارے لوجک سے فرعون کو یہ بات سمجھائی کہ فرعون نے کیا کہا اور کہا فرعون نے سرداروں کو ایلیٹ کلاس کو کہا جاتا ہے میں نہیں میں نہیں جانتا لکم تمہارے لیے من الہن کوئی معبوط غیری اپنے سوا فعوقد فامن پس اور آگے قد قد آگ دے اقاد سے ہے پس آگ لگا لی میرے لیے یا حامان اے حامان حامان اس کے وزیر کا نام تھا مہل میرے لئے سرحن 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 کہتے ہیں محل کو لعلی تاکیو اتالی اتا اتالی اتالی اب یہ دیکھیں یہ لفظ اردو کا لفظ اطلاع سے نکل رہا ہے متلع سے نکل رہا ہے کہ اتلاع پاؤں جھانکوں چڑ جاؤں الہ طرف الہی موسی موسی علیہ اسلام کے الہ کی طرف خدا کی طرف وَإِنِّ اور بے شک میں لَعُذُنُّهُ زن کرتا ہوں گمان کرتا ہوں سمجھتا ہوں اس کو مِن القاذبین چھوٹوں میں سے با مہاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 اور فرون نے کہا اہلِ دربار میں تمہارا اپنی سوا کسی کو خدا نہیں جانتا تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا یعنی کہ اینٹے پکا پھر ایک اونچہ محل بنا دو تاکہ میں موسی کے خدا کی طرف چڑ جاؤں اور میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں ایکچلی فرون یہی سمجھتا تھا کہ خدا وہی ہے اسی جس نے زمین اور آسمان بنائے اپنے آپ کو خدا ان معینوں میں کہتا تھا کہ مصر میں حکومت میری ہے سیاہ سفید کا مالک میں ہوں حکم میرا چلتا ہے موسی کس خدا کی بات کرتا ہے تو ہامان چھو ان کے وزیر تھا اس کو کہا انٹوں کو پکاؤ اور اتنا اونچہ محل بناو اب یہ قرآن میں ثابت نہیں ہے کہ محل بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا یہ سکولرز نے اس سلسلے میں کچھ خاموش یہ کہ وہ محل بنا کہ نہیں بنا اور لیکن یہ اس نے کہا تھا کہ محل بناو اور وہ کہنا کیا چھا رہا تھا تو دیکھنا یہ چھا رہا تھا کہ میں اتنا محل بناو کہ میں اوپر چڑھ کر وہ دیکھوں یہ جو کہہ رہا ہے کہ ساتھو آسمان اللہ عرش پہ ہے تو میں جا کے اللہ کو جھانگ کر دیکھوں اور اب ایکچلی فرون کی خدایی کا دعویٰ اس حد تک تھا کہ اس نے ملک کے تمام وسائل معاش پہ قبضہ کر رکھا تھا زمین اور آسمان تو اس نے نہیں بنائے تھے لیکن معاش پہ قبضہ کر رکھا تھا دوسرا قانونی اور سیاسی اختیارات بھی اسی کے پاس تھے ٹھیک ہے تو وہ اس نے فرون نے کہا کہ میں ایک محل بناتا ہوں اور یہاں پہ جو بات آرہی ہے کہ وہ محل بنا کے نہیں بنا یہاں پہ آپ سوچے کہ وہ کتنا چائل لیش ہے کہ اس نے کہ میں ایک بڑا سا بنا اور جا کے میں جھان کر دیکھوں آسمان سے کہ وہ جس اللہ کی بات کریں وہ اللہ وہ موجود ہے کی نہیں آگے آئیت نمبر 39 وہ تکبر اور تکبر کیا ٹھیک ہے جی اب جب اس نے یہ بات کی کیونکہ وہ تکبر کر رہا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا ہوا وہ وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکروں نے فِالْأَرْضِ زمین میں بغیر الحق بغیر حق ناحق وَزَنُّو اور زن اور وہ اسے گمان تھا وہ سمجھتا تھا انہوں اور سمجھا انہوں نے اَنَّهُم کہ وہ اَلَيْنَا ہماری طرف لا يُرجعون نہیں رجوع کرے گا نہیں لوٹ کر آئے گا آیت نمبر 39 میں اور وہ اس کا لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اب وہ جو آسمان پہ چڑھ کے اللہ کو دیکھنا چاہ رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ متقبر ہو رہا تھا وہ اور اس کے لشکر اور وہ خیال کر رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئیں گے نہیں وہ جو آخرت میں ہے ان کو آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا اب یہ بات دراصل اس نے اپنی فران نے اپنی رایہ کو اللو بنانے کے لیے اور دعوت حق کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کی تھی یہ بات بالکل کچھ ایسی تھی جیسے چند برس پیشتر روس نے جو ایک کیومنسٹ ملک ہے انہوں نے ایک سفونک ایک تیارہ چھوڑا جو چند لاکھ میل بلندی تک پہنچا تو واپسی پر ان لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم اتنے لاکھ میل کی بلندی تک ہو کر آئے ہیں مگر ہمیں مسلمانوں کو خدا کہیں نہیں ملا یعنی کہ ان احمقہ کا خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے تو یہی چند لاکھ میلوں کی بلندی پر ہی ہو سکتی ہے اور اس واقعے کو انہوں نے لوگوں کو انلو بنانے کے لیے سائنٹیفک طور پر دلیل کے طور پر پیش کیا تھا کیونکہ یہی لوگ جب کائنات کی وسط کا حال بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل دور پر ہے اور زمین اس کے گرد گردش کر رہی ہے اور یہ اس سورج کا تیسرا سیارہ ہے اور سورج کے گرد نوہ سیارہ پلوٹو گردش کر رہا ہے جو سورج سے تین ارب سکسٹی ایٹ کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے نیز کے اس کائنات میں نظام شمسی میں سورج ایک ستارہ یا ثابت ہے اور کائنات میں ایسے ہزاروں ستارے مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں اور یہ ستارے یا سورج جسامت کے لحاظ سے ہمارے سورج سے بہت بڑے ہیں ہمارے سورج روشنی کا چھوٹا سا نکتہ معلوم ہوتا ہے اور جس کو الفا سنٹورس کہتے ہیں اور ایسی دوسرے سورج اس سے دور ہے اسی طرح ایک ستارے کا نام انٹارس ہے جس کو اکرب کہتے ہیں اگر اسے اٹھا کر ہم نظام شمسی میں رکھ دیں تو سورج سے مریخ تک کا تمام علاقہ اس میں پورے کا پورا سما جائے آپ امیجن کریں جبکہ مریخ کا صورت سے فاصلہ چودہ کروڑ پندرہ لاکھ میل دور ہے گویا جو انٹارس ہے یہ اکرب ہے اس کا جو قطر اس کا جو ڈائی میٹر ہے ٹوئنٹی ایٹ کروڑ تیس لاکھ میل کے لگ بھگ نوری سال کی اسطلاع اجاد کی جس کا مطلب یہ ہے نوری سال کہ روشنی ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ کے رفتار سے سفر کرتی ہے اور اس لحاظ سے ہماری زمین سے سورج کا فاصلہ جو حقیقتا نو کروڑ تیس لاکھ میل ہے روشنی کا یہ سفر آٹ دوسرے سے ہزار بلکہ لاکھوں نوری سالوں کے فاصلے پر ہیں کہنے کی سمپل یہ میں بات بتا رہی ہوں کہ اس وقت سورج ہم سے کتنی دور ہے اور اس کی شواہ کیسے کہتے کہ وہ آٹھ منٹ کے اندر وہ نوری سال کے اندر وہ آٹ منٹ کے اندر ہمارے پاس ٹریول کر جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی بڑی گلیکسز ہیں اور یہ تو کائنات کی وسط کا وہ مطالعہ ہے جو انسان کر چکا ہے اور ابھی انسان کے علم میں بہت سی علاقے بہت سی گلیکسز بہت سی چیزیں جو ابھی انسان کو پتا ہی نہیں چلی جس اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو اب کیا وہ ان روسی داناؤں نے کی کہ اپنی اس سائنٹیفک ریسرچ کو اپنی سکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا تو ایک لڑکی کے مو سے بے ساختہ نکل گیا کہ جہاں تک سپوٹنگ یہ کہتے ہیں سپٹنک ایک مزال پہنچا تھا اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت اوپر ہے تو فرعون نے بھی ہمان سے ایسی بات کی تھی جن سے لوگوں کو اللہ کی ہستی کے بارے میں شک مبتلا ہو جائے ورنہ عملن نہ ہمان نے ایسا اونچہ محل یا منار بنایا اور نہ فرعون کا یہ مقصد تھا وہ اللہ پہ بلیو کرتا تھا لیکن لوگوں کو ری ٹریک پس پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پھر ڈال دیا ہم نے ان کو پانی میں پس دیکھ لو کیسا کانا تھا آقبات الظالمین آقبات انجام ظالمین کا آیت نمبر 40 کو با محورہ دیکھتے ہیں تو ہم نے ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا سو دیکھ لو ظالموں کو کیسا انجام ہوا اگلی آیت بھی 41 بھی ساتھ کر لیتے ہیں وَجَعَلْنَهُم اور ہم نے اور بنایا ہم نے ان کو آئمتا آئم امام پیش وآئم یدعونا دعا سے ہے پکار سے ہے ولاتے تھے النار آق کی طرف وَيَوْمَ اور دن القیامتی اور دن قیامت کے لا يُنصرون نہیں نصر ان کی وہ مدد نہیں کیا جائیں گے آئیت نمبر 41 میں ہے اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا اور وہ لوگ دوزق کی طرح بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں کہ تھوڑے سے اقدار بخشا ہے وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ان کے اوپر کوئی ہستی مجود ہی نہیں ہے جو ان کے اقدار چھین سکتی ہے نہ انہیں کبھی یہ خیال آیا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمارے ایک ایک کام کے متعلق ہم سے باس پرس ہونے والی ہے ایسے نہیں لگتا ہم بھی ایسے ہی ہیں ہم کہنے کو تو سوکال مسلمان ہیں لیکن آخرت پہ ہمارا بھی بلیو ایسے ہی ہے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم جو اتنا ظلم یہ ایسے غلط کام کر جاتے ہیں اللہ ہمیں دیکھنے والا ہے اللہ ہمارے انساب لینے والا ہے یہ جو ہم نے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ تعالی نے اس زمین میں آپ کو جو لائف دی آپ کو کچھ سانسے دی اللہ تعالی نے آپ کو نیمتیں صلاحیتیں دیں اور آپ ان نیمتوں اور صلاحیتوں کے بعد آپ بپر جاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ جی واہ میں 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 انسان میں اسے اچھا میں میں وہ جو میں آپ کے اندر آجاتی تو یہ فراؤن کے اندر میں آگئی تھی اس مقام پہ درمیان پہ اس صورت میں بہت سے واقعات کو حکمت کی وجہ سے تھوڑا سا چھوڑ دیا گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پیچھے ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل سے وہ والا جو مقابلہ تھا جادو گروں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ڈیٹیل سے میں پڑھا تھا کہ اگر ان شاٹ میں بتا دوں کہ اس میں بھی آپ نے اللہ کا وہ موجزہ ظاہر کرنے کے لیے اور جو فراؤن ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک جادو گر ہیں اور آپ نے نظر بندی کیے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کر لیتے ہیں فراؤن نے پورے ملک میں ایک میسج بھیج دیا کہ تمام بہترین جو بہترین جو میجک کرے گا جو ان کو ہرائے گا تو میں اس کو اپنے مقربین میں سے اس کو میں اپنا خاص بندہ بنا لوں گا اس کو میں بہت زیادہ انایت کروں گا اس کے ساتھ کافی جس کو کہتے ہیں انام و اکرام دوں گا اور جس پہ یہ مقابلہ ہوا اور انہی کے کہنے کے مطابق انہوں نے ایک کھلے دن کے وقت میدان میں کیا تاکہ خوب روشنی ہو اور لوگ کھول کے دیکھ لیں اور نظر بندی بھی نہ ہو سکے اور اور پھر جب مقابلے کا آغاز ہوا تو انہوں نے کہا کون شروع کرے گا تو اللہ نے حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ آپ شروع کر لیں تو پھر جب جادو گروں نے جو اپنی رسیاں یا اپنا کچھ جو بھی ڈالا کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی ہے جو سام بن جاتی تو اس حساب سے انہوں نے وہ شروع دے بازیاں کی کہ وہ پورا میدان جو تھا وہ ان کے سامپوں سے اور ان سے وہ بھر گیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنا اسہ نکالا تو وہ اسہ جو تھا ایک دم ان کے تمام سامپوں کو نگل گیا اور یہ علل علان ایک دن کے وقت ایسا ہوا جس میں لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ موجزہ ہے جس میں جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے اور وہ حضرت موسیٰ اور حضرت حرون کے رب پہ انہوں نے انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں تو یہاں فوراون جو تھا یہاں پہ کچھ واقعہ جیسی میں سے کچھ چھوڑ دیئے گئے اب یہاں پہ ڈیریکٹ آیا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے انجام کی خبر دی گئی کہ ان ظالموں اور زمین پہ بڑا بننے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ کسی بیبسی کے حالت میں مرے اور کسی کسی دل میں حسرتیں لے کے مرے اور مرتے وقت تک کسی سے کوئی بات نہ کر سکے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ ان کو دریاں میں اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا ان کو اور ان کے لشکروں کو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ سُبْحَانَةَ اللَّهُمَا وَعْبِهَمْدِكَ نَشْدُ لَعَيْلَا لَعَنْتَ نَسْقُرُكَ وَنَتُوبُ لَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُو